انویسٹ ہر دونوں تینوں طریقے سے کر رہے ہیں پریکٹیکلی بھی کر رہے ہیں یا پریکٹیکلی بھی ہم کر رہے ہیں انٹرمز آف ریفارمز بھی ہم اس میں کر رہے ہیں جو کہ بہت ضرورت ہے انسٹیوشنل ریفارمز اس کے اندر جو اپلیفت نیسنس ہے اس کو بھی ہم لا رہے ہیں اور کاؤنٹر میشیرز جو ہم لا رہے ہیں کہ جو چیک ان بیلنسز ایک سوسائیٹی میں ہو ان سب چیزوں کا جب انویسمنٹ آپ کا ہوگا کسی ایک چیز سے کے اندر ملک ملک میں ہے نا کہ ہم ایک چیز کو لے کے آگے چلیں آپ کو کاؤنٹ سارے لینے پڑے گی آج آپ میں پروگرام کے آخری اسے میں کچھ بلوجستان کے لوگوں کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے ان کے باللکہ آپ نے ایک سوال پوچھتا تھا میں اس کی طرف ذرا آنگا کہ یہ پورا پولٹیکل ٹیم ہمارے ساتھ چل کیسے رہی ہے تو دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کے سارے دوستوں کو ساتھ لے کے چلوں ان کو سنسٹائز کروں خوشی دیکھیں کچھ حد تک ہوتی ہے کچھ حد تک کچھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک ایک پوزیٹیو وے میں ایک آؤٹکم کے صورت میں چیزوں کو بہتر کرنے کی انداز میں جیسے بہت سارے ہمارے ایسے منسٹرز آئیں جو لٹرلی آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا آفیسر دیں ہمیں ایسا پرفارم ہمیں ایسا پرفارم میڈیا نے سوشل میڈیا نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہم سب کے لئے کہ وہ ہمیں ڈیلی بیسز بے ایک چیک ان بیلنس رکھتی ہے ہمارا کوئی اقدام تھوڑا سا غلط ہوگا پورے شام صبح تین چار دن تک اس پہ ہی بیس میں باعث سے چلے گا تو وہ آپ کو ایک سوشل ایک مورالٹی آپ کی ڈیولپ کر دیتی ہے چھے بات ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں میں تو لیتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے دیکھیں اچھا برا ہو سکتا ہے لیکن کم از کم کوئی دسکس ہو رہا ہے بلکل یہ یہاں کا بہت بڑا شکوہ رہا ہے کہ بلوجستان کو ہم میڈیا پرسن سے رہا ہے کہ آپ بلوجستان کو دکھاتے نہیں ہیں صرف آپ نیگڈیف چیزیں دھماکہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتا تو وہ دکھاتے ہیں اب میں بلوجستان کے لوگوں کے جو مسائل جو شکوے ہیں ان کو دور کرنا اور یہ سالحہ سال سے چلے آ رہے ہیں اور اس میں کافی کردار میرا خیال ہے یہاں کہ جو سرداران رہے ہیں ان کا بھی راہ ہے کہ اپنی سیاست کے لئے بہت زفعہ اس طرح کے نعرے لوگوں کو دیا جاتے رہے ہیں اب اور کچھ شکوے جنون بھی ہیں جائز بھی ہیں تو ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا اور وہ کیا ہیں میں اس پر درہا پروگرام کے آخری سے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک مختصر بریک لے لیں دیکھ کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے جام کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے گفتوب کر رہے ہیں جام صاحب کچھ تو لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں لیکن جیسے اختر بنگل صاحب